امیر شاہ صاحب نے گزارش کروں کے بیٹھ مدد اور ان کی قوم کے تحیل خدمات میں اس کتاب میں قید کی ہو گیا ہے جس کی رشمیں آمید کسانہ صاحب مبارک بات کا مستحق ہے انہوں نے ایسی خوبصورت کتاب جی لی ہے میرا نام بابر محمد افضل چوہان ہے میری کتاب یہاں گوجری کانفرنس میں آج ریلیز ہوئی ہے دو دن کی کانفرنس ہے بک کا ٹائٹل ہے وزنم آف شیپرڈ فور انڈویزولزن سٹارٹ اپس یہ کتاب ہے جو شیپرڈز ہیں جو یہاں کے ہمارے جمہو کشمیر اور لڈاک کے شیپرڈز ہیں جو بکریان چراتے ہیں میں خود پشمینہ بکریان چراتا ہوں یہ کتاب اس کانٹیکسٹ میں ہے جو بکریان چراتے ہیں ان سے اور ان کی لائف سے انسپائر ہو کے آج کے جو 21st سینچری کے جو چیلنجز ہیں چاہے وہ سٹارٹ اپس کے ہیں چاہے وہ کانٹری رن کرنے کے ہیں چاہے گھر چلانے کے ہیں ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لئے شیپرڈ کی زندگی سے کیا کیا سب لوگ سیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا پوری دنیا میں شیپرڈ کی لائف سے کیا انسپریشن لے کے وہ اپنی لائف کو کریکٹ کر سکتے ہیں اور سٹارٹ اپس جو ہیں جو آج انڈیا میں سٹارٹ اپس کا بھوم چل رہا ہے تو سٹارٹ اپس جو ہیں وہ شیپرڈ کی لائف سے کیس طرح سے انسپریشن ہو کے جو ایک سٹارٹ اپ کے لائف سائکل میں جو چیلنجز آتے ہیں ان چیلنجز کو کیسے آڈریش کر سکتے ہیں شیپرڈ کی لائف سٹائل سے سمجھ کے ایک 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 زمپل یہ کہ جیسے جیسے ایک چاپٹر اس کتاب میں ہے لیو دا پیششن شیپرڈ اپنی لائف میں جب ایک پیشن پر بکریوں کو گھاس چرانے کے لئے لے کے جاتا ہے ایک ٹائم ایسا آجاتا ہے کہ اس پیششن میں بکریوں کے پاس کچھ چرنے کے لئے ہی نہیں رہتا تو وہ اس پیششن سے نکل جاتا ہے اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ بکریوں کو بچا لیتا ہے دوسرے پیششن میں لے جا کے اور دوسرا اس پیششن کو وقت مل جاتا ہے کہ وہاں پہ نیا گھاس آجائے سیملر سائیکل ایک سٹارٹ اپ کے سٹرکچر میں بھی ہوتا ہے کہ جب اپرچونٹیز آتی ہیں ایک شیپرڈ کی طرح جو سٹارٹ اپ فاؤنڈرز ہیں ان کو آگے بھی بڑھنا ہے اور دوسرے پیچھے بھی آنے تو اس طرح کی انسپیریشن ہے اس کتاب میں ہی ہے ایمازون پہ آویلیپل ہے وزڈوم آف شیپرڈ فور انڈویزولز ان سٹارٹ اپس thank you so much